بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعود پنجاب عدد 357 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل بروز جمعہ سے بارش کا ایک مغربی نظام ملک پر اثر انداز ہوگا یہ سلسلہ کمزور سا ہے جو 21 مارچ تک ملک کے مغربی اور شمالی علاقوں میں بارش کا سبب بن رہے گا چند وستی علاقوں میں بھی بارش ہو سکتی ہے اگر بات کی جائے آنے والے مغربی نظام کی تو 22 مارچ سے بارش کا ایک اچھا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا جس سے بلوچستان، خیبر پختونخواہ، گلگر بلتستان، کشمیر اور مغربی پنجاب میں موسلہ دار بارشوں کا امکان ہے جبکہ اس سسٹم سے جنوبی پنجاب، مشرقی پنجاب اور سندھ کے بیشتر علاقوں میں حلقی سے درمیانی بارش کا امکان موجود ہے جبکہ ان علاقوں میں کسی بھی قسم کی تیز بارش کا امکان موجود، فی الحال نہیں ہے اگر بات کی جائے آنے والے سسٹم کی تو اس سسٹم سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ایک انٹی سرکولیشن سسٹم بہرہ عرب میں موجود ہے اور یہ انٹی سرکولیشن سسٹم ہی اس سسٹم کو کمزور کرے گا اور جنوبی علاقوں میں اس سسٹم سے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں بارش کی مقدار کم رہے گی کیونکہ اس سے نمی والی ہوایں ان علاقوں تک نہیں پہنچ سکیں گی اور نہ ہی انڈیا کے کسی علاقے سے ان علاقوں میں نمی والی ہوایں داخل ہونے کا امکان ہے پچھلے جتنے بھی دو سلسلے گزرے ہیں ان میں دیکھا جا سکتا تھا کہ بہرہ عرب اور بہرہ بنگال سے نمی والی ہوایں پاکستان میں داخل ہوتی رہی تھی لیکن اس سسٹم میں کچھ الگ ہونے والا ہے اس سسٹم میں مغربی اور جنوبی علاقوں میں بارش زیادہ ہوگی جن میں بلوچستان کے علاقے شامل ہیں اگر بات کی جائے بلوچستان کی تو بلوچستان کے تمام علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے کسی علاقے کا نام رہ جائے تو ان کے لیے معذرت جن میں کوئٹا، چمن، مسلم باگ، قلع سیف اللہ، قلع عبداللہ، یوب، ہرنائی، زیارت، مستونگ، پشین، نوشکی، مچھ کلات، سراب، خاران، دالبندین، گوادر، جیوانی، پسنی، امارو، خزدار، سبی، لورالائی، بارخان، کولو، ڈیرہ بگٹی، سوئی، بیلا اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش کی مقدار 35 سے 50 میلی میٹر تک رہ سکتی ہے اگر بات کیجئے زیارت، ہرنائی، یوب اور آس پاس کے علاقوں کی تو یہاں پر شدید موسمی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے خزدار اور پسنی کے علاقوں میں بھی تیز بارش ہو سکتی ہے ان علاقوں میں شدید موسمی صورتحال سے بارش کی مقدار 80 سے 90 میلی میٹر تک بھی پہنچ سکتی ہے یہاں کے لوگ محتاط رہیں اگر بات کیجئے خیبر پختونخواہ کی بھی تمام علاقوں میں بارش کا امکان ہے بارش کی جو شدت ہے وہ درمیانی سے تیز رہے گی چند ایک علاقوں میں ہرکی بارش ہو سکتی ہے لیکن اس کے امکانات بھی کم ہیں سب علاقوں میں اچھی بارش دیکھنے کو ملے گی اگر بات کیجئے خیبر پختونخواہ کے علاقوں کی تو ان میں وانا ٹانک ڈی ای خان لکی مروت بنو پارچنار ہنگو پی شاوار کوہاٹ مردان سوابی مالا کنڈ چار باغ دیر دروش چترال مان سیرہ اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش کی مقدار پچیس سے چالیس میلی میٹر کے درمیان رہ سکتی ہے چند ایک علاقوں میں شدید موسمی صورتحال پیدا ہونے کی وجہ سے وہاں پر بارش کی مقدار گلگر بلتستان اور کشمیر کی تو گلگر بلتستان اور کیشمیر کی تمام وادیوں میں بارش کا امکان موجود ہے اور تمام علاقوں میں برف باری کا سلسلہ بھی وقفے وقفے سے اگلے چند دن جاری رہے گا اگر یہاں پر بارش کی مقدار بات کیجئے تو ان علاقوں میں بارش کی مقدار پچیس سے چالیس میلی میٹر تک رہ سکتی ہے اور تقریباً دس سے بارہ انچ تک برف باری بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے اگر بات کی جائے پنجاب کی تو پنجاب کے تقریبا مغربی علاقوں میں تمام مغربی علاقوں میں اچھی بارش ہوگی تیز بارش کا امکان بھی موجود ہے جبکہ مشرقی اور جنوبی علاقوں میں بارش کی جو شدت ہے وہ کم رہے گی کہیں کہیں پر تھندر سٹوم بننے کی وجہ سے یا گزرنے کی وجہ سے وہاں پر بارش کی مقدار بڑھ سکتی ہے وگرنا وہاں پر بارش کی مقدار جو ہے وہ دس سے بارہ میلی میٹر کے درمیان رہنے کا امکان ہے اگر بات کیجئے پنجاب میں جن علاقوں میں تیز بارش کا امکان ہے تو ان میں اسلام آباد، مری، راولپنڈی، واہکینٹ، بھلوال، چکوال، جہلم، اٹک، میاں والی، سیالکوٹ، ناروال، شکرگڑ، مرید کے، لہور، حافظ آباد، فیصل آباد، چنیوٹ، بھکر، نورپل، تھال، لئیہ، چوکازم، گڑھ ماراجہ، وہوا، دیرہ، غازی خان اس کے علاوہ آس پاس کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بارش کے مکدار پندرہ سے پچیس میلی میٹر تک رہ سکتی ہے جبکہ راولپنڈی، اسلام آباد، مری، جہلم، اس کے علاوہ اٹک، میاں والی، واہکینٹ کے علاقے شامل ہیں وہوا، لئیہ، تونسہ کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش کے مکدار پچیس سے پچاس میلی میٹر تک پہنچ سکتی ہے جبکہ چند علاقے دیرہ غازی خان کے بھی شامل ہیں اگر بات کیجئے رحیمیار خان، صادق آباد، رجحان، خان پور، بہاول پور، ویہاڑی، لودھرہ، مزفرگڑ، ملتان، خانے وال، بورے والا، عارف والا، اس کے علاوہ پاک پتن اور لہور ان علاقوں کی بات کیجئے تو یہاں پر بارش کی مکدار ہلکی سے درمیانی رہے گی ان علاقوں میں بارش کی جو بوندیں ہیں وہ دس سے بارہ میلی میٹر تک رہ سکتی ہیں کسی قسم کی شدید موسمی صورتحال تمام علاقوں میں نظر نہیں آرہی اگر بات کیجئے سندھ کی تو سندھ کے تقریباً تمام علاقے ان دنوں میں اب رالود رہیں گے لیکن انٹی سائیکلون بننے کی وجہ سے ان علاقوں میں نمی والی ہوایں موجود نہیں ہوں گی جس کی وجہ سے ان علاقوں میں کسی قسم کی تیز یا شدید بارش کا امکان فیلحال نظر نہیں آرہا اگر کوئی امکان بنا تو ہم اپنی روز کی فورکاسٹ میں آپ کو اگہ کر دیں گے اگر سندھ میں دیکھا جائے تو چند ایک علاقوں میں جن میں بھاگ، شہداد کوٹ، جائکباباد، دادو، مہر، سیہون شریف، کراچی، لارکانہ، حیدر آباد، تھٹھا یہ علاقے جو ہیں ان میں گہرے بادل بننے اور ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان موجود ہے چند ایک علاقوں میں شدید موسمی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے جو مغربی سندھ کے علاقے ہیں ان میں تیز بارش ہو سکتی ہے جس کے امکانات خود کم ہیں پھر بھی محتاط رہنے میں ہی بہتری ہوتی ہے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اگلی اپ ڈیٹ تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حنی کے بان